بالویر فور کے آنے والے ٹلیک کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ بالویر آگل اور پرام تینوں کا ایک ساتھ ایدھ ہونے والا ہے یعنی دوستو آگل اور بالویر دونوں مل کر پرام کا ساتھ لڑتا ہی نظر آنے والا ہے سو آنے والے ٹلیک میں کیا کچھ ہونے والا ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں اسے بلا بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو کل لیجے گا اور آپ سے زوک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو بھی کل لیجے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت زند ہمیں بالویر اور آگل اور پرام تینوں کا ایک ایدھ دیکھنے کو ملنے والا ہے یعنی دوستو پرام کے جال میں فس جانے والا ہے آگل جس کے قرن آگل بالویر کو اپنے اور اکرشت کرنے والا ہے یعنی آگل بالویر کو کہنے والا ہے کہ بالویر تم میرا ساتھ ہو پھر بالویر سوچنے سوچ میں پڑ جائے گا کیا میں آگل کا ساتھ ہوں یا پھر نہیں لیکن پھر کیا ہونے والا ہے کہ بالویر کو بھی آگل کا ضرورت پہنے والا ہے پھر بالویر فیصلہ کر لینے والا ہے کہ مجھے بھی آگل کی ضرورت ہے اور آگل کو بھی مجھے بھی ضرورت ہے کیونکہ مجھے پرام کو مارنا ہے تو مجھے آگل کا سہرہ لینے والا ہے تو فائنلی بالویر آگل کا سہرہ لینے والا ہے اور اب دونوں مل کر آگل اور بالویر دونوں سے ایک ساتھ ہو کر پرام کے ساتھ ایدھ لینے والا ہے لیکن دوستو سوال یہ آتا ہے کہ آگل کیا بالویر کو بیچ راستہ پر چھوڑ دے گا یا پھر نہیں کیونکہ دوستو آگل کا مقصد ہے بالویر کا ختم کرنا جس کے قرار مجھے لگتا ہے کہ پرام کا ختم ہونے کے بعد جب پرام کا انتھ ہو جائے گا تب آگل بالویر کو بھی انتھ کرنے کی کوسس کرے گا لیکن دوستو میں پہلی بار اچھائی اور برائی دونوں ایک ساتھ ہو کر برائی کو ہی ختم کرنے والا ہے تو ہمیں دیکھنے کو پہلی بار ملنے والا ہے باقی بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگل بالویر کو بیچ راستہ پر چھوڑ دے گا یا پھر آگل کیا مقصد ہے آگل کا کیا مقصد ہے اپنا رہے ہمیں کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائے گا اور آپ سے بلے کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہے بالویر اور آگل دونوں مل کر پرام کا ساتھ ایود کرنے والا ہے تو آنے والے ایود کو دیکھنے کے لئے کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہے اپنا رہے ہمیں کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائے گا تو دیکھیں بالویر فور کا ہر اپیسوڈز منڈے ٹو فرائیڈے رات ساتھ بجے صرف سونی لپ سو زنکاری پسان آئے تو پلیس ویڈو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ دوستو ہی چینل پر آپ کو ہر ٹی بیسوڈ کی اپ ڈیٹ آگے بھی ملتے رہیں گے تو چلے مل دینا ٹاپک ساتھ پتہ کے اپنا خیار رکھے گا ببائے